فازل خان کی کوٹی تک پہنچنے سے پہلے ٹیوی کو فازل کی کال آگی تھی خطرے کا اشارہ ملتے اس نے سب سے جیمز کا نمبر ملایا جیمز اس کا نمبر ٹو تھا یا سر کال وصول کرتے ہوئے وہ مستفسر ہوا جیمز فوری طور پر متبادل کنیکشن آن کر دو لیکن اس سے پہلے تمام آدمیوں کو کال کر کے کنیکشن اور سیل فون تبدیل کرنے کا بتا دو اور سارے ہیڈکوارٹر پہنچا اور شاید ہمیں کچھ اہم فیصلے کرنے پڑے اور پھر جیمز کی اوکے سر سنتے ہی اس نے کال منکتی کی کار کا رکھ خفی آڈے کی طرف موڑتے ہوئے وہ فازل خان کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے فازل خان کے جگہ کسی دوسرے بندے کی ضرورت سختی سے محسوس ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہی وہ مکتوبہ جگہ پہنچ گیا تھا کار پہنچ میں روکتے ہوئے وہ اندرونی امارت کی طرف پڑ گیا اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا جلدی جیمز وہاں پہنچا اس کے بعد فردن فردن تین سفید فارم اور بھی وہاں پہنچ گئے کہ ماں ڈیوی ان کی تعداد پانچ ہو گی آخری آدمی کے پہنچتے ہی ڈیوی نے کھنکار کے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا آپ سب لوگ اس طرح امرجنسی کی کال پر حیران ہوں گے لیکن بات چونکہ سنامتی کی تیسلی آپ لوگوں کو زہمت دی گئی ہمارے سب سے اہم آدمی فازل خان کے نگرانی ہو رہی اس کا ساپ مطلب یہ ہے کہ منظروں میں آ گیا اور سی آئی اس کے ذریعے ہم تک پہنچنے کی فکر میں ہے چینس مصطف سر ہوا سر کیا یہ کنفرم ہے کہ نگرانی سی آئی ہی کر رہی ہے ڈیوی نے کہا اس کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں پولیس یا اس کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے پاکستانی پولیس اور نگرانی ڈیوی نے کہہ کا لگایا الپتہ دشمن کی بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے مگر اسماعیل کے علاوہ اس کا کوئی خاص دشمن نہیں ہے اور اسماعیل کو وہ اچھی طرح پہچانتا ہے اس کے علاوہ اسماعیل کے نگرانی سے خوف کھانے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے نگرانی کرنے والے کون ہے یہ مینڈی تھا ڈیوی نے جواباً کہا نہیں اگر ابھی فون کر کے اسے پوچھ لیا جائے کالر نے مشورہ دیا نہیں جیمس نے انکار میں سر ہی لیا اگر نگرانی سی آئی والے کر رہے ہیں تو وہ لوگ نازمان فون کالیں بھی ٹریس کر رہے ہوں گے سر ضروری تو نہیں کہ ہم یہیں پہ اسے کال کریں خاموش پیٹھے روڈز نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کا پرانا کنیکشن میرے پاس موجود ہے یہاں سے تھوڑی دور جا کر بات کی جا سکت بھی اگر سی آئی والے کالیں ٹریس کر بھی رہے ہوئے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ہاں تاکہ اگر انہیں فاضر ہان پر شک ہے تو وہ یقین میں بدل جائے مینڈی نے روڈز کے مشورے کی مخالفت کی اچھی بات ہے جائے والے نگرانی کر رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کی گفتگو سے اصل بات کا انداز لگانا کوئی مشکل نہیں ہوگا جیمز نے مینڈی کی طرف فتاری کی اب کیا پتہ فاضر خان کو کیا پرابلم ہے روڈز اپنی بات پہ اڑا رہا صورتحال جانے بغیر ہم کوئی لائے عمل کیسے تہہ کر سکتے ہیں روڈز کی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو پھر جیمز نے پوچھا مگر تمام کے جینوں پہ نظر آنے والے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ یہ سواد سب کے ذہنوں میں مچر رہا ہے پھر یہ کہ آپ لوگ ایک اہم بات کو نظر انداز کر رہے ہیں ڈیوی نے مسکرا کر کون سی وہ بیک زبان مستفسر ہوئے فاضر خان نے مدد تھوڑی دیر پہلے فون پر بتایا کہ اس کے نگرانی ہو رہی اگر تو وہ فون کارٹریز کر رہے ہیں تو فاضر خان کی یہ بات ان تک پہنچ گئی ہوگی اس تحاظ سے مشکوک تو وہ ہو گیا اب احتیاط کیسی البتہ ہمیں خود احتیاط برتنی چاہیے اور اس کی ابتدامی کنیکشنوں سیل فون بدلی کر آکر کر چکا ہوں جیمز بولا گویا ہم میں سے کسی کو باہر جا کر اس سے بات کر لینی چاہیے ڈیوی نے کہا ہاں مگر بات پر آنے کنیکشن سے کرنی پڑے گی کیا آپ لوگ گپ شپ کرو میں جانکاری لے کر آتا ہوں جیمز نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں مجھے خود جانا پڑے گا ڈیوی اٹھتے ہوئے بولا تم ہوتو نہیں بول سکتے انگریزی میں گپتگو بات کو زیادہ مشکوک کر دے گی اور تمام نے اس بات میں ساری لا دیا ڈیوی کی واپسی تک ان کی گپتگو اسی موصوبے جاری ریڈ ڈیوی نے پندرہ بیس منٹ سے زیادہ نہیں لگائے تھے کیا رہا گو اس کے چہرے پہ چھائی گھم کیرتا سے حالات کی سنگینی فازے ہو رہی تھی مگر اس کے باوجود جیمز فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور تھا میرا خیال ہے بگر افتار ہو گیا ہے سر اگر وضاحت ہو جائے اس کا فون کسی اور نے اٹینڈ کیا ہے فون اٹینڈ کرنے والا اس کا ملازم بھی تو سکتا ہے شاید وہ بات روم یا نہیں ڈیوی کالر کی بات قطع کرتے ہوئے بولا اس نے مجھے قریدنے کی کوشش کی اور فازل خان کا کوئی ملازم ایسا نہیں کر سکتا اس کے گھر کے نمبر پر بات کر لینی تھی روڈز نے مشورہ دیا کی تھی فون کسی ملازم نے اٹینڈ کیا اور اسے فازل خان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا یا وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا شاید وہ کہیں روپوش ہو گیا ہو مینڈی نے خیال ظاہر کیا نہیں ڈیوی نے انکار میں سر ایلایا ایسی صورت میں اس کا موبائل آف ہونا چاہیے تھا کالر بولا یعنی اس کی قریبتاری کنفرم ہے ہاں ڈیوی نے اس بات میں سر ایلایا کالر نے پوچھا اب لائے عمل کیا ہوگا باقی سب بھی سوالیاں نظروں سے ڈیوی کو گھوڑنے لگے ڈیوی گویا ہوا فازل خان کے پاس ہماری کافی راز ہیں اور اگر اس نے زبان کھوڑ دی تو بہت برا ہوگا یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ سی آئی کے سامنے زبان بند رکھ سکے کالر نے کہا اسے کیسے رکا جا سکتا ہے یہی سوچنے کے لئے تو آپ کو اکٹھا کیا ہے ڈیوی نے تمام کو سوچنے کی دعوت دی اسے قتل کرا دیتی ہے منڈی نے جھٹ مشورہ دیا ڈیوی نے تنزیہ لہجے میں کہا گوڈ مگر ملے گا کہا سر ڈھوننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا منڈی نے ہمت نہیں ہاری تھی ہاں لیکن امید یہی ہے کہ اسے ڈھوننے سے پہلے سی آئی تمہیں تلاش کر چکی ہوگی اسے دھمکایا جا سکتا ہے بند رکھنے پر مجبور کر سکتے ہیں دردناک موڈ کالر سر سراتے لہجے میں بولا گدہ ہے تو دیوی نے سر چٹکا کیا خاموش رہ کر سی آئی کے ہاتھوں بچ پائے گا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کالر ٹھیٹ بند سے بولا ڈیوی نے انکشاب کیا اپنی بیٹی اسے جان سے زیادہ عزیز ہے گویا بیٹی کی دھمکی سے وہ زبان بند رکھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے روڈز نے کہا لیکن رابطے کا سوال ہنوز توجہ طلب ہے جیمز اتمنان بھرے لہجے میں بولا یہ بات اس کے کانوں میں امٹیلنا بہت آسان ہے کچھ پتہ بھی چلے روڈز نے کے لہجے میں اشتیاب کی چھلکتی باقی بھی جیمز کی طرف مت بچے ہوگے جیمز نے کہا موبائل کے ذریعوں سے بات کی جا سکتی ہے مگر کیسے روڈ چٹ چڑا ہونی لگا جب موبائل اس کے پاس نہیں ہے ڈیوی صاحب اس کے نمبر پہ کال کرے گا جیمز سسپینس پیدا کرنے کے انداز میں ایک لحصے کے لیے رکھا اور پھر گویا ہوا کال ریسیف کرنے والا سی آئی کا نمائندہ ہوگا ڈیوی اس سے کہے گا کہ پھر فازل سے بات کراؤ کہ نہایے تہہم مسئلہ در پیش ہے لازمی بات ہیں انہیں بھی یہ بات معلوم کرنے کا تجسس ہوگا اور یہ جاننے کے لیے وہ فازل کو بات کرنے کی اجازت دے دیں گے کو وہ بھی یہ سب سن رہے ہوں گے مگر ہمارا مقصد تو فازل خان کے کانو تک یہ بات پہنچ جانا ہے نا کباحت یہ ہے کہ اس طرح سی آئی کو فازل خان کا جمع ثابت ہو جائے گا ڈیوی کا انداز جیمز کی تجویز کو رد کرنے کا تھا ہاں لیکن اس طرح ہمیں اتنی مولت مل جائے گی کہ اسے قتل کر کے اس خطرے سے خلاصی پاسکے باقی فازل خان ہماری پوہن سے باقی پہ اس کے لیے ہماری دھمکی کو نظر انداز کرنا آسان کام نہیں ہوگا گوڈ ڈیوی کے لہچے میں تحسین تھی کسی کا اعتراض اس کی بیٹی کافی خوبصورت ہے کیا اس کو یہ حسن کو خراجے تحسین پیش کرنے کا موقع ملے گا منڈی شیطانی لہچے میں مستفسر ہوا تیرہ لدیدہ پن ختم نہیں ہوگا جیمز نے کہکہ لگایا مجھے اعتراض نہیں لیکن فازل خان کی موت کے بعد ڈیوی حتمی لہچے میں بولا منظور ہے منڈی چہکا ہم بھی امیدوار ہیں جناب کالر نے دانت نکو سے ہم اپنا حصہ بسور کر لینا کمبختو پہلے کام کی بات کرو ڈیوی نے انہیں چھڑکا سوری سر وہ دونوں ندامت سے بھولے ڈیوی مستفسر ہوا تو اسے کون افواہ کرنے جا رہا ہے میں منڈی اور کالر بے ایک زبان بولے تھے روڑ سے کام تم کرو کہ اگلے چاند گھینٹوں میں مجھے کامیابی کا اسمردہ سنا اور خبردار میری جازت کے بغیر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی کو یار ڈیوی صاحب آپ بھی منڈی نے غلازت اگلی شٹ اپ یار کام کے ٹائم پر صرف کام نو جو نو ایش اور نو بکواس یس سر تمام بیک آواز بولے اوکے منڈی اور کالر تم دونوں ابھی سے فاضر خان کی تلاش شروع کر دو جیمز تمہیں لیڈ کرے گا مجھے حالات سے اپ ڈیٹ رکھنا اور کچھ نو سر ایک دفعہ پھر تمام کی آواز گنجی اور ڈیوی سر ہیلاتے بھی اٹھ کھڑا ہوا فاضر خان کی گرکتاری ہمارے لیے اچھی خبر نہ ہونے کے باوجود ہمیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ اسماعیل شاہ جیسا باس صلاحیت ایجینٹ ہمیں واپس مل جائے گا میجر روحیت نے فاضر خان کی گرکتاری کے متعلق تفصیلی ریپورٹ سنتے ہی رائے دی رندیر نے پوچھا سر اس پارے بلیک لیکوڈ کو مطلع کرنا ہے کس پارے میں فاضر خان کی گرکتاری کے بارے میں اور رندیر کا سر اس پات میں ہلتا دے کر بولا نو یہ ہمارا درد سر نہیں ہے ویسے بھی وہ اتنے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ ابھی تک اس کی گرکتاری سے لائن مو اب ہمیں اسماعیل کو ڈوننا ہوگا ہے نا نہیں وہ خود ہی واپس آجے گا روحید نے کہا اب ہمیں آتب کو اغواہ کرنا ہے کیونکہ اسی کو معلوم ہے کہ پاربتی کہاں ہیں واپر جانے سے پہلے میں یہ کام نپٹانا چاہتا ہوں اور یہ ہماری خوش قسمتی کیمریش نے سی آئی کا ٹکانہ ڈون لیا ہے سر کہیں آتب کی چالنا ہو رندیر نے اندیشہ ظاہر کیا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آتب اپنے تاقب سے ایک نہ بے خبر ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کا تاقب کرتا سی آئی کے خفیہ ٹکانے تک پہنچ جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلیں ممکن ہے لیکن ہم نے کونسا ان کے ہیڈکوارٹر پہ حلہ بولنا ہے تو پھر سر رندیر کے لہجے میں ہیرانی تھی ایسے کیسے آتب ہاتھ آئے گا میجر روحید نے اس کا فکرہ مکمل کیا جی سر اپنے آدمیوں کو بتا دو کہ دور دور سے ہیڈکوارٹر کے نگرانی رکھیں جیسی وہ باہر نکلتا ہے ہمیں مطلع کرتے ہیں مل کر اسے گھیل لیں گے سر اگر وہ اپنے تاقب سے باخبر ہو کیا پھر تو وہ کوئی انتظام کر کے ہی باہر نکلے گا اس کے برعکس ہونے کی صورت میں ہمیں اسے ہیڈکوارٹر ہی سے اخواہ کرنا چاہیے نہیں روحید نے انکار میں سر لیا ہیڈکوارٹر کی حفاظت کا انہوں نے خاطر خواب بندوبست کیا ہوگا وہاں پہ حملہ کرنے کی صورت میں ہمارا بھی جانی نقصان ہو سکتا ہے جبکہ اسے باہر کھیلنے کی صورت میں ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں دوسرے تاقب سے باخبر ہونے کی صورت میں انہیں اب تک ہمارے آدمی کو کھیل لینا چاہیے تھا اور اگر بل فرض کو جان بوجھ کر ایسا نہیں کرے تو یاد رکھنا وہ کھیلہ باہی نہیں نکلے گا اور اگر نکلا تو اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے ہی نکلے گا اسی صورت میں ہمیں پورا نتلا مل جائے گی کیونکہ اس کے نکلنے کے بعد بھی ہم اپنا ایک آدمی ان کے ہیڈکوارٹر کے نگرانی پہ معمول رکھیں گے ٹھیک ہے سر خیال رہے کوئی بی آدمی گھینٹے سے زیادہ نگرانی پہ معمول نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ایک آدمی کو مسلسل اپنے ٹھکانے کے گل کھونٹے دے کے وہ چونک سکتے ہیں جی سر رندیر نے ایک ملتبہ پھر اسپات میں سر الائے اور روحیت اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے جہری سوچ لکھو گیا وہ آدمی کو کابو کرنے کا بے دا فلان سوچنا چاہ رہا تھا ہینہ سے بات چیپ کے بعد اسماعیل نے فازل خان کے خلاف فلان پہ عمل کی ابتداء کچھ ضروری سامان کی خریداری سے کی فازل خان کی تباہی کے لیے سب سے پہلے اس نے اس کے مالی نقصان کی بابت سوچا وہ اسے ایک دفعہ قتل کر کے ماننے کے بجے قسطوں میں ماننا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے بندوں کی جان دنیا میں اٹکی ہوتی ہے باقی یہ تو وہ خوب جانتا تھا کہ ہینہ کے خلاف اس سے کوئی کاروائی نہیں ہونی تھی وہ جیسی بھی تھی اسے عزیز تھی اس سے اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی وہ اس کی محبت کو ذہن سے کھرچنے میں کاننا کام رہا لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ فازل خان کے لیے اس کے دل میں چھپی نپرت میں مزید اضافہ ہو گیا اس وقت وہ فازل خان کی اس کوٹی کے سامنے سے گزراتا جہاں فازل خان اپنا زیادہ ٹائم گزارتا تھا فازل خان کے معمولات کے نظر رکھنے پہ اسے معلوم ہوا تھا کہ شام کے بعد وہ یہاں سے اپنے گھر چلا جاتا تھا اس کی پیٹ پر ایک چھوٹا سا سپری بیک لگتا ہوا تھا کہ دیکھنے والے اسے کوئی مسافر سمجھتے اپنی بائک اس نے چند سو گز پیچھے ایک ریسٹوران کی پارکنگ میں کھڑی کر دی گیٹ کے سامنے سے گزرتے بھی اس نے گہری نگاہ سے کوٹی کا جائسہ لیا اسے عجیب قسم کی ویرانی محسوس ہی جیسے کوٹی خالی پڑی ہو حالانکہ گیٹ کے مضبوط ستونوں پہ لگے دونوں بل بروشن تھے اپنے احساس کی وہ کوئی توجہ نہ کر سکا کوٹی کے سامنے مین روڈ گزر رہی تھی روڈ کے پار اسے ایک ریڑی والا نظر آیا تو جانے کیا بیچ رہا تھا اس نے چند قدم کے فاستے پہ ایک مالشی مائرانہ انداز میں اپنے گاہ کے سر میں تیل کی مالش کر رہا تھا دو آدمی دھی میں لہجے میں باتیں کرتے اس سے آگے نواتے ایک نشی فٹ پاک پہ لیٹا دھوئے کہ مرگولے اڑا رہا تھا ان سب پہ تائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اسمائل چکر کاٹ کر کوٹی کے پیچھے آیا سامنے سے آنے والے دو آدمیوں کو دیکھ کر اس نے قدموں کی رفتار سست کر لی جب وہ گزر کے اور گلی خالی ہو گئی تو بجلی کسی سرد سے اچھل کر اس نے دیوار کے اوپری کنارے کو پکڑا اور دیوار کے اوپر سے ہوتا وہ اندر لٹک گیا نیچے کوتنے سے پہلے اس نے دائیں بائیں نگاہ دڑائی اور کسی کو موجود نہ پا کر اندر کوت گیا سامنے کے حصے میں روشن برگ نے کوٹی کی پوشت پہ موجود اندھیرے گھوم ملکجی روشنی میں بدل دیا تھا نیچے کی اٹھتے ہی وہ دبک کر دیوار کے ساتھ بیٹ گیا ساتھ اس کا ہاتھ جیب میرنگ اور خوفناک شکل کے بریٹا کو لیے باہر نکلا چن لمحے چوب سادے وہیں بیٹھنے کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا اور تب یہ قدموں چلتا ہوا اندرونی امارت کی پوشت پر پہنچا اور پھر اسی طرح سائٹ کی دیوار کے ساتھ بھی آواز چلتا ہوا آکے بڑا کھڑکی کے شیشے سے جھانکنے پر اسے کوٹی کے اندر اندھیرہ چھایا نظر آیا مزید تھوڑا سا کے بڑھ کر اس نے آہستگی سے کوٹی کے مین گیٹ کی طرف نگاہ دھڑائی مگر وہاں اسے کوئی دکھائیں نہیں دیا گیٹ کے ساتھ بنا چوکیدار کا کمرہ بھی اسے اندھیرے میں ڈوبا نظر آیا کوٹی کے خالی ہونے کا احساس گہرہ ہو گیا تھا مطاعت انداز میں چلتے بھی وہ گیٹ کے قریب پہنچا چوکیدار کی کوٹری کے دروازے کے باہی لگی گنڈی اس کے اندازوں کی تصدیق کر رہی تھی وہ ایک مرد پہ پھر اندرونی امارت کی طرح پڑ گیا کوٹی کے خالی ہونے کا گہرہ احساس ہونے کے باوجود اس نے اتیاد قداما ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا دروازوں پہ تالوں کی غیر موجود کی نیک مرد پہ پھر اس کے دماغ میں اندیشیں جگا دی کہ کہیں اس کے خلاف تھندہ نہ تیار کیا گیا مگر اس سوچ لے کی کس کو اس کے ادھر آنے کی بابت معلوم ہے اسے رکنے نہیں دیا تھوڑی دیر بعد پینسل ٹوچ کی باری گروشنی میں وہ ساری کوٹی چاند چکا تھا کوٹی بلا شبہ خالی تھی مگر کوٹی میں موجود زمانے ظاہر کر رہا تھا کہ کوٹی مستقل بنیادوں پر خالی نہیں کی اس نے زیادہ دیر اس بات میں مغض کھپانا مناسب نہیں سمجھا اور پیٹ پر لادہ بیک اتار کر کاروائی میں مصروف ہو گیا آدھے گھنٹے کی میند کے بعد بیک میں موجود تمام خودزافتہ ٹائم بم وہ بھی مناسب جگہوں پر پیٹ کر چکا تھا پیٹ کرنے کے بعد اس نے سارے بموں پر بیس منٹ کا وقت سیٹ کر دیا اس کام سے پاری ہونے کے بعد اس نے کچن میں جا کر گیس کی سارے چھولے کھول دیئے کھڑکیاں دروازے پہلے سے بند تھی کچن کا دروازہ البتہ اس نے جان پوچھ کر کھلا چھوڑ دیا تاکہ گیس ساری کوٹی میں پھیل جائے اگلے چن میں نے اپنی احمد کے رستے وہ کوٹی سے باہر نکل آیا کوٹی سے دور ہٹنے کے لیے اس نے تیزی دکھائی وہ بمشکل سو ڈیڑھ سو گز دور آیا ہوگا کہ ایک کان پھار دینے والے دھماکے کی آواز اس کی سماتوں میں گونجی اور اس کے لبوں پر مسکراہت دوڑ گی کوٹی کی سن دیکھنے پر اسے صرف آگ کے شولے بلند ہوتے دکھائے دیئے مطمئن انداز میں سر علاتے ہوئے وہ اس طرف کو دوڑا جہاں اس نے اپنی بائک پار کی تھی یوں بھی دھماکے کی آواز نے لوگوں کے ٹانگوں میں چستی بھر دی تھی اس نے اس کا دورنا کسی کے لیے ہیرانی کا بائز نہیں بن سکتا تھا موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہ ایک جانب کو رمانہ ہو گیا آگ سے ہر موسم میں تپش خارج ہوتی ہے مگر فاضل خان کی کوٹی میں لگی آگ ایسی پرہت انگیز اور جام فضا تھی جس نے اس کے سینے میں دھنڈک ڈال دی تھی اس لبوں پر مچلتی مسکراہت اس کے اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی خوشی اور غم ہر دوہ ایسی کیفیات ہے جن میں اپنوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے اس کے دل میں اپنے کے تصور پر ہینا کا خوبصورت چہرہ ابرام اگر اس کے ساتھ یہ سوچوں سے اداس کر گی کہ وہ کیسی اپنی ہے جسے دکھ دیکھ کری مجھے خوشی ملتی ہے لیکن یہ سوچ اسے فون کرنے سے باز نہیں رکھ سکی اس کا روخ ہینا کے گھر کی جانی بھی تھا موٹر سائیکل روکر اس نے ہینا کا نمبر ڈائل کیا ایفون کان میں لگا کر وہ ایک منٹ پہ پھر چل پڑا دوسری بیل پہ ایفون اٹینڈ کر لیا گیا جی شاہ جی اس کے لہجے کی اداسی اسمائل کے لیے ہیران کنتی جانی تھی جلدی اسے اپنی کوٹی کی تفاہی کا پتہ کیسے چل گیا تھا وہ مستفسر ہوا خیر تو ہے اداس کیوں میری اداسی کو چھوڑو پہلے کب تمہیں میری اداسی کا احساس ہوئے البتہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اس کی آواز میں ہلکی سی تلخی تھی میں نے سوچا تھا شاید یہ خوشخبری سنانے والا میں ہوں گا بارحال آپ کو شاید ابھی خبر ہوئی میں تو اس وقت پاپا کے ساتھ ہی تھی میں سمجھا نہیں آپ پاپا کی گربتاری کی بات کر رہے نا فاضر خان کی گربتاری نہیں میں اسے لائے مو میں نے تو کون ہو تم یہاں کیسے گھسے اچانک ہینا کی بپری آواز اسمائل کو حیران کر گی وہ شاید کسی اور سے مخاطب تھی پھر کسی اچنبی مرد کی ہر کسی بڑھ بڑھا ہٹ اس کے کانوں میں آئی وہ غالبا انگلیش میں کچھ بولا تھا لیکن اس کی بات اسمائل کی سمجھ میں نہیں آسکی ہو آر یوں مسٹر اینڈ ورڈس پرابلم یہ تھی اسے ہینا کی واضح آواز سنائی تھی شاید کوئی انگریز ہے اس نے سوچا مگر ہینا کے بیڈروم میں کسی کی لہر اسے سر سے پاؤں تک سرگا گئی میں نے تمہیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے نہیں بھی اور برائے مربانی یہ موبائل پھینٹو اس مرد پر اسمائل کو اس مرد کی آواز بھی بازے طور پر سنائی تھی رک جاؤ ہینا کی گھبرائی ہو یہ آواز سنائی تھی اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں چیخ مار کر اپنے ملازموں کو کٹھا کرلوں گی میں انہیں ایسی جگہ بھی اٹھ چکا ہوں جہاں شاید ہو تمہاری چیخیں نہیں سن سکیں گے ویسے سن بھی سکتے ہیں لیکن یہ یقینی بات ہے کہ تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتے برحال تم کرائے کر کے دیکھ لو تو کیا تم نے انہیں ہینا کی پریشان آواز سن کر اسمائل کو کچھ ہونے لگا مجبوری تھی اسکری آواز نے اسمائل کے کانوں میں زہر انڈیلا اگر میں انہیں نہ مارتا تو وہ مجھے قتل کرتے تھے کیا چاہتے ہو ہینا کی آواز میں خوب کی لرزش نمائی تھی فی الحال تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا اور یہ موبائل بند کرو یہ آخری الفاظ اسمائل کے کانوں میں پڑے اور پھر رابطہ منکتے ہو گیا اسمائل کے دماغ پہ سکت چادر سی تنگی تھی ہینا خطرے میں تھی کوئی اسے اقواہ کرنے کی کوشش میں تھا دشمن کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ اسے عزیز تھی فازل خان کی اپرت ناک موت کے بعد اس کی سب سے بڑی فائش ہینا کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی تھی اور اس وقت اس کے خوابوں کے دلہن مشکلات میں گھیری تھی موٹر سائیکل کی ربطار اس نے انتہائی حد تک بڑھا دی جوک میں لگی سرک پتی پر روکے بغیر وہ آگے بڑھتا چلا گیا ہینا کا گھر چند کلومیٹر کے فاصلے پڑھتا مگر یہ تھوڑا سا فاصلہ اسے اتنا طویل لگ رہا تھا جیسے اسے دنیا کے دوسرے کنارے تک جانا ہو پھر وہ ہینا کے گھر سے سو ڈیڑھ سو میٹر دور تھا کہ وہاں سے ایک قیمتی کار تیز ربطارے سے باہر نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئی اسماعیل کی نظر سب سے پہلے اس کی نمبر پلیٹ پر پڑی ہونی چاہتا تھا اندھیرے اور رش کی وجہ سے وہ کار کو کھو بیٹھے اتنی رات کے بھی رش میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی پہلے تو اس نے اسی جگہ کار پہ حملہ کرنے کا سوچا مگر پھر احتیاط آڑے آگی دشمن اس وقت چوکنا تھا ذرا سی بے احتیاطی سے ہینا کو نقصان پہنچ سکتا تھا جو اسے کسی صورت گبارہ نہیں تھا وہ مناسب فاصلہ رکھ کہ اس کا تاقب کرنے لگا فاضل خان کے گھر کے سامنے گاڑی رکھتے دے کے چوکیتاز سرد سے واہر نکلا اور پھر گاڑی کے اندرونی لائٹ کی روشنی میں گھرے کو بیٹھے دے کہ اس کے حاظتوں پھول گئے تھے یہ صرف اس کی نہیں ہر پاکستانی کی کمزوری ہے کہ گھرے کو دیکھ کر ہم روپ میں آ جاتے ہیں ازادی کے سورج کو تلو ہوئے نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا مگر ہماری قوم آج بھی ذینی طور پر گھروں کی غلام ہے کیا ہائی سوسائٹی کیا نچلا طبقہ سب ان سے مرغوب ہیں صرف مذہبی سوچ رکھنے والے انہیں اہمیت نہیں دیتے مگر یہ بات گھروں سے زیادہ اپنوں کو خٹکتی ہے اس وقت فازل خان کا چوکیدار بھی گھرے کو دیکھ کر ساری اتیاتیں پھوچھ چکا تھا جی صاحب اس نے موت پانہ لہجے میں پوچھا گیٹ اوپن کرو فازل خان سے ملنا مانگتا گھرہ جو روڈز تھا ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا وہ تو گھر پر نہیں ہے صاحب ہم ویٹ کر لے گا اس کا وائف سے مل لے گا تم گیٹ اوپن کرو جی صاحب چوکیدار اسفات میں سر علاتے میں گیٹ کی طرف پڑ گیا اس نے فازل خان کی بیوی سے پوچھنے کی زحمت بھی گھوارہ نہیں کی گیٹ کھوڑ کے اس نے کار کو اندر آنے کا رستہ دیا کار پوچھ میں روکر روڈز باہر نکلا چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا سہن میں لگی ٹیوب لائٹس کے روشنی میں پرش پہ بڑے تین کے بھی واضح نظر آ رہے تھے روڈز نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سائلنسر لگا پسٹل نکالا چوکیدار جیسے ہی گیٹ بند کر کے پیچھے مڑا روڈز کے ہاتھ میں دبے پسٹل سے ٹھک کی آواز آئی گولی چوکیدار کے ماتے میں لگی تھی زوردار کراہ کے ساتھ نیچے گردے وے وہ ہاتھ ماؤں پٹکنے لگا روڈز اس کے تڑپنے کا نظارہ کیے بغیر مڑکن اندرونی امارت کی طرح پڑ گیا ابھی وہ دروازے سے دور تھا کہ ایک ملازم صورتحال جاننے کے لیے باہر نکلا بے آواز پسٹل نے ایک اور گولی اگلی اگلی اور دوسرا ملازم بھی ڈیر ہو گیا گرائنگ روم میں گھستے ہی تپائی پر رکھے ٹیلی فون کی تار کاٹ کر وہ آگے بڑھ گیا گرائنگ روم سے ملحے پہلے بیڈروم میں جھانکنے پر اسے ایک ادھیر عمر کی عورت نظر آئی جو بلا شباب فازل خان کی بیوی تھی کہ کون ہو تم اسے دیکھتی وہ چل کر کھڑی ہوگی مگر روڈز نے اس کی بات کا جواب دی بغیر اندر کھستے ہوئے ایک منان سے اس کی سمت قدم بڑھائے خبردار وہیں رکچہ اوپرنا میں پولیس بلاتی ہوں فازل خان کی بیوی تپائی پر اکھا موبائل اٹھاتے ہوئے غر آئی روڈز نے اس کی آنکھوں کے سامنے پسٹل لے راتے ہوئے کہا نو کال ام گولی چلائے گا فازل خان کی بیوی کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں پسٹل کا اشارہ اسے مطمئے کرنے کے لیے کافی تھا وہ موبائل واپس پھینکتے ہوئے گڑ پڑائی پلیس آپ کو جو چاہیے لینے مگر گولی نہ چلانا گوڈ روڈز اس کے قریب پہنچ کر پسٹل کو نال سے پکڑتا وہ بولا ام تمہارا ڈاٹر مانگتا اور اس سے پہلے کہ اس کی بات فازل خان کی بیوی مست کو سمجھ میں آتی اس نے پسٹل کا دستہ زوردار انداز مست کے سر پر مارا اور وہ فرش پر دیر ہو گئی فازل خان کی بیوی کو اس نے جان پوچھ کر حلاق نہیں کیا تھا بستر کی چادر کو پٹیوں کی صورت میں پھاڑ کر اس نے فازل خان کی بیوی کے ہاتھ پاؤں باندے اور مو پر بھی پٹی باند دی بیڈروم سے نکل کر اس نے دروازے کو لاک کیا اور اگلے کمروں کی طرف پڑھ گیا تیسرے کمرے میں اسے ہینا پیٹ پر لیٹی موبائل پر باتیں کرتی نظر آئی اس کے چہرے پہ چھائی سو گواری اس کے اندرونی غم کو ظاہر کر رہی تھی روڈز کو دیکھتے وہ ایک چھٹکے سے اٹھی کو نہ تم یہاں کیسے گھسے ہینڈز اپ اینڈ سٹاپ موپمنٹ وہ جانتا تھا کہ فازل خان کی بیٹی پڑی لکھی ہے اس لیے اس نے اردو کی ٹانگیں توڑنے کی کوشش نہیں کی ہینا خود کو سنبھالتے بے بولی میں نے تمہیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی اور برائے میرے پانے یہ موبائل پھینڈ دو وہ اس کے جانے قدم بڑھا تھا وہ بولا رک جاؤ اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں چیخ مار کر اپنے ملاسموں کو کٹھا کر لوں گی میں انہیں ایسی جگہ بھی چکا ہوں جہاں شاید وہ تیری چیخیں نہ سن سکیں ویسے سن بھی سکتے ہیں لیکن یہ یقینی پات ہے کہ تیری مدد کو نہیں پونسکتے بارہار تم ٹرائے کر کے دیکھ لو اس نے پیش قدمی جاری رکھی تھی تو تو کیا تم نے انہیں مجبوری تھی اس نے کندے اچھکاتے بھی قطعہ کلامی کی اگر میں انہیں نہ مار تھا تو وہ مجھے قتل کر دیتے کیا چاہتے ہو ہینہ کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا فیلحال تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور یہ موبائل بند کرو اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کہ اس نے رابطہ منقطع کرنے کا بٹن دبایا اور موبائل اپنی جیب میں ڈالیا مچ ہو مجھے وہ چلائی مگر روٹ نگلیز انداز میں ہستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ملائم گال پر پھیرا ہینہ پیچھے سے رکھتے ہوئے دیوار سے جا لگی پلیز وہ گڑ گڑائی کیوں میرے ہاتھوں میں کانٹے لگیں اچانک دروازے پر دستہ کوئی اور مناظمہ کی آواز آئی چھوٹی بی بی خیر تو ہے اور پھر ہینہ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ دروازہ کھول کر اندر داخلے اندر کا منظر دیکھتی وہ چلاتے بھی ان کی طرح پڑی موے سفید سور چھوڑو میری بی بی کو لیکن غریب چند قدم سے زیادہ نہیں لے سکی تھی ساننسر لگے پسٹل نے اس کی کھوپڑی میروشندان کھول دیا تھا اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگی تم کولیس کتے ہینہ چلائیں مگر سر پر لگنے والے پسٹل کے دستے نے اسے باپ پوری کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا وہ لہراہ کر نیچے گری لیکن گرنے سے پہلے روڈز نے اسے باہوں میں بھر لیا تھوڑی دیر بعد وہ اس کی کار کی اکفی نشست پر بندی پڑی تھی اور کار کا رخ اس کے خفیہ ٹھکانے کی طرف تھا مسٹر آتی تم ہمیں جانتے نہیں تم تم پچھتا ہو کہ یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا ہمارا نام سیف فازل علی خان ہے اور ہماری پونچ اتمنان سے بولا سیف فازل خان کیا تم مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکتے ہو تاکہ تمہیں رہا کر کے میں اپنی بہن کے سامنے سرخ رو ہو سکوں مت کہو اسے اپنی بہن جو سرخ تم اس کے ساتھ کر چکے اس کے بعد شاید وہ تم پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرے ہاں یہ تو ہے عاطف کے اتمنان میں فرق نہیں آیا تھا بہنیں بھی بھلا بھائیوں پہ تھوکتی ہیں تیرے جیسے بھائی کی موجودگی میں کسی دشمن کی کمی محسوس نہیں ہو سکتی دیکھ سیٹ میں اپنی لادلی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اس کے باپ پر تشدد نہیں کروں گا لیکن یاد رہے یہ وعدہ میری اپنی ذات تک محدود ہے باقیوں کو شاید اس وعدے کی اہمیت کا حساس نہ ہو تم ہمیں دھمکا نہیں سکتے عاطف کی لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ فازل خان حق لا گیا تھمکی وہ دیتے ہیں جو عمل نہ کر سکتے ہو فازل خان نے اپنے خوش کھوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری ہم بے گناہ ہیں عاطف کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہ ٹبری اور بوس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا مجھے یقین دلاؤنا کیسے فازل خان کا اعتماد چکنا چور ہو چکا تھا دیکھو سیٹ صاحب اسمائل شاہ کے خلاف ہم نے پھندہ تیار کیا ہے اور اس بات سے تم اچھی طرح واقع تھے اسمائل شاہ کے اوپر تمہارے آدمیوں نے حملہ کیا جس میں وقتی سے میرے آدمی زخمی ہوگی یہاں تک مجھ سے متفقی کو یہ کوئی تیشدہ بات نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری پروائی کا پہلے سیمت تھا اس نے حملہ ہمارے آدمیوں نے کیا ہوگا اس بندے کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے عاطف نے اس کے جانب بخش کا شناختی کارڈ پڑھایا یہ یہ بلکل صحیح پہچانا عاطف نے لکمہ دیتے ہوئے کا یہ چھوٹی کا محافظ یہ ہے وہی جسے پچھلی ملاقات میں اسمائل شاہ بے ہوش کر کے بھاگیا تھا ہو سکتے ہیں اس نے ذاتی دشمنی کی بنا پر یہ حملہ کیا ممکن ہے لیکن وہاں پر ایک دوسرے آدمی نے بھی فائرنگ کیا اور وہ بھی تمہارا ملازم ہے کہ اب بھلا سا نام ہے اس کا آتف نے سوچنے کی اداکاری کی کوڑل پازل خان نے گڑ بڑھاتے ہوئے لکمہ دیا جی وہی کوڑل اب اس نے کیوں فائرنگ کی وہ بھی اسے بھی اسمائل شاہ نے بے ہوش کیا تھا شاید دونوں نے مل کر اسمائل شاہ کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا گوڈ آتف نے سمجھنے والے انداز میں اپنا سر اسفات نے ہلایا یہ مسئلہ تو سمجھو ہا لوگیا لیکن دریاب طلب بات یہ ہے کہ ان دونوں کو بم سے کس نے اڑایا شاید گریبتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے خودکشی کر لیو کہانی کوئی خاص دل کو تو نہیں لگتی مگر مانی جا سکتی ہے اثر پرابلم اس چیز کی ہے اس مرتبہ آتف نے جیب سے ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیا اس پر بھی غلطی سے تیرے ملازم کی انگلیوں کے نشان ہے میری مراد نورت سے ہے جو اس وقت ہماری حراست میں ہے اس مرتبہ فاضر خان سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی اس کا جھکا سر دے کے آتف نے پوچھا تو اس بارے میں کیا خیال ہے سیڈز آپ وہ میرا جان ہی دشمن ہے اور ایسا کرنا میری مجبوری تھی یعنی تمہیں اپنے جرم کا اقرار ہے جرم کونسا اسمائل شاہ زندہ ہے ایس آئی کے دو بندے ہسپٹل میں ہیں جبکہ بخش اور کورل ہلاک ہو چکے ہیں یہ اتنا سنگین جرم نہیں ہے کہ ایسا ہی مجبنی حراست میں رکھنے کی ضرورت محسوس کرے زیادہ سے زیادہ پولیس کا کیس ہے اور آپ کو پولیس کے کام میں دخل نہیں ہونا چاہیے صحیح کا تمہیں اس وجہ سے حراست میں نہیں لیا کیا پھر اس مرتبہ فاضر خان کا لہجہ حیرانی سے پور تھا یہ ریموٹ کنٹرول بم تمہیں کہاں سے ملے یہ بازار سے خریدے ہیں فاضر خان ہر جھوٹ تمہاری مشکلات میں اضافہ کرتا جائے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں اچھا دکان کا نام بتاؤ آدیب نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا مگر اس سے پہلے کہ فاضر خان جواب دیتا ایک آدمی میں اندر داخل ہو کر گا سر کوئی ڈیوی نامی آدمی فاضر خان سے بات کرنے پر مصر ہے عرفان تم کا کیوں آدیب خشمہ کی لہجے میں دریافت کیا سر وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے فاضر خان چلاکی کے انجام سے واقف ہوگا اوکے فون لے آؤ اس سے کہتے بھی وہ فاضر خان کی طرف متوجہ ہوا میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ ہم تمہاری اصلیت سے واقف ہو چکی ہیں اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بلیک لیکوڈ کے جتنے راز تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کر دو شاید تمہاری سزا میں تخفیف ہو جائے اس کے ساتھ وطن کے اصل مجرموں کی قریبتاری میں بھی ہمیں تمہارے تعبون کے ضرورت ہوگی اب بھی میرے اندازے کے مطابق بلیک لیکوڈ کا کوئی نمائندہ ہی تم سے بات کرنا چاہتا ہے اس سے نارمل لہچے میں بات کرنیوں سے تمہاری گرفتاری کا انہی نہیں ہونا چاہیے جواباً فاضر خان خاموش رام اگر اس کے جہرے پر چھانے والے اثرات اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے اسے وقت ارپان اندر داخل ہوا موبائل اس نے کان سے لگایا ہوا تھا سر یہ لیں سیڈ صاحب سے بات کریں اس نے موبائل فاضر کی طرف پڑھاتے ہوئے کا سیڈ صاحب ڈیوی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں فاضر خان نے خوشکوتے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا ہیلو فاضر خان سپیکن اس کے لہچے کی گھنگرر تن تنہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا سیڈ صاحب خیر تو ہے خفا خفا سے لگ رہے فون بھی اٹینڈ نہیں کرے اور تمہارے ملازم بھی کافی بتنمیز ہو گئے ہیں نہیں ڈیوی صاحب ایسی کوئی بات نہیں آپ حکم کریں اصل میں کچھ دنوں کے لئے مجھے کراچی سے باہر آنا پڑ گئے تو اچھا دفع کرو سیڈ صاحب کام کی بات سنو ڈیوی قطع کلامی کرتا ہوا بولا یوں کریں کہ کسی کو کوہو تمہارے کہ جا کر تمہاری بیوی کو آزاد کرتے غریب بندی پڑی ہے یہ نہ ہو بندی بندی پار ہو جائے یہ کیا کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہا ہوں ہاں تمہاری خوبصورت بیٹی بھی ہمارے پاس ہے دل تو بہت چاہتا ہے کہ اس سے میرا مطلب ہے خیر چھوڑو آپ سمجھ گئوں گے یوں بھی رات کے ٹائم شباب سامنے ہوتے اٹھے سیدھے خیال آتکانہ پیتری بات ہے بس خیال رکھنا کہ تمہاری زبان بندرے ورنہ شائے دوبارہ تمہاری وائک کو زندہ نہ چھوڑا جا سکے اور تمہاری بیٹی وہ فیلحال تو محفوظ ہے اور جب تک تم چاہو گے محفوظ ہی رہے گی ڈیوی تم تم بہت بری موت کا انتخاب کی ہے اپنے لئے نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں بننے کو کس کا دل کرتا ہے یہ تو صرف حفظ مات اقدم کے طور پر کیا گیا ہے کہ تمہاری پاس کوئی خاص راز نہیں ہے لیکن پھر بھی راز تو راز ہوتے ہیں اور جب میں وعدہ کر رہا ہوں کہ خاموشی تمہاری بیوی کی جان اور بیٹی کی وہ کیا کہتے ہو تم مشرقی لوگ ہاں عصمت پچا سکتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اگھوں گا بننے میں کوئی خاص کوئی نقصان ہے میری بیٹی کو چھوڑ تو وعدہ کر تو میری زبان سے تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا زیادہ زیادہ جانی چلی جائے گی نا تو پروانے وہ ہمارے پاس ہی محفوظ ہے مسٹر ڈیوی تم نے اچھا نہیں کیا میری خدمات کا یہ صلاح دیا گوڈ بائی سیٹ صاحب میری بات یاد رکھنا اور یہ بھی کہ تیرے مو کھولنے کی بات ہم تک پہنچتے دیر نہیں لگے گی شاید تم سے انکواری کرنے والا درے پردہ ہمارا آدمی ہی ہو ہماری پونٹ سے یقیناً تم اچھی دنہ سے باقی پھوگے ڈیوی نے رابطہ منکتے کر دیا فازل خان غداری کبھی خدمات کا روپ نہیں دھار سکتی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو میر صادق اور میر جاپر جیسے غداروں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا کرتا آتیف صاحب انہوں نے میری گوڑیا کو اغوا کر لیا وہ تیری بہن بھی تو ہے سن لیا میں نے چھوٹی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تیری بیٹی اور تیرے جرائم کی سزاوں سے بگتنی پڑ رہی ہے آتیف میری بیٹی کو بچا لو میں سب کچھ بتا دوں گا ایک لفظ بھی نہیں چھپاؤں گا تم کچھ بتاؤ کہ تو ہم انہیں پکڑ سکیں گے نا بیسے ہمیں کیا معلوم کہ یہ ڈیوی کون ساتھ شریف ہے اور یہ کہاں ملے گا نہیں میں رسک نہیں لے سکتا گوڑیا ان کے قبضے میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ بھی ان کے آدمی ہو فازل خان مجھے اگلوانے کے کئی طریقے آتے ہیں آزمال ہو سارے آزمال گوڑیا کے لیے میں بڑی سے بڑی تکلیف پرداش کر سکتا ہوں فازل خان کے لہجے میں ایسی بات ضرور تھی کہ جس نے آتیب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کچھ سوچ کر وہ بولا ڈیوی کے بارے میں تو کوئی گلو دے سکتے ہو نا امریکی ہے درمیانہ کٹ کلین شیپ براؤن پالت ہوتے کی چوچ کی طرح ناک چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھ اردو اچھی طرح سمجھ بول لیتا ہے اوکے میں مصور کو بھیجتا ہوں اس کی مدد کر دینا اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے حلیے سے پاکف ہو تو اس کی تصویر بھی بنوا دینا باقی باتیں چھوٹی کی بازیابی کے بعد ہوں گی وہ میری بیوی بھی گھر میں سن لی ہے میں نے تم اپنا کام کرو وہاں میں اپنے آپ بھی بھیج دیتا ہوں آتیب نے باہر کے جانب قدم بڑھائے مگر پھر کچھ سوچ کر رکتا ہوا بولا ایک اور بری خبر بھی سن لو جس کوٹی سے ہم نے تمہیں گھر اپتار کیا تھا وہ بھی تھماکے سے اڑا دی گئی ہے شاید یہ بھی تیرے کرم کرماؤں کا کام ہے فاضل خان خاموش رہا تھا بیٹی کے اغواہ کے مقابل سارے غم ہیتھ تھے اچھا یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا فاضل خان کو ڈھوننے کا مسئلہ رہ گیا ٹیوی نے انہیں فاضل خان سے انہیں والی گفتگو بتا کر اگلا مسئلہ پیش کیا واقعی اسے ڈھونڈ کریں ہینہ کو اپنی آغوش میں لے سکوں گا مینڈی نے غلازت اگلی شٹ اپ یار دوبارہ بکواس کی تو میں اسے گولی مار دوں گا ڈیوی کا لہجہ غصے سے پور تھا سوری سر مینڈی جلدی سے بولا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈیوی نے ایسا کر گزرنا تھا فاضل خان کو ڈھونڈ لو وہ تیری ہو گی ڈیوی نے اسے اکسایا سر میں بھی کالر اتجاجی لہجے میں بولا جس نے بھی ڈھونڈ لیا اور اب بتاؤ فاضل خان کی تلاش کہاں تک پہنچی ڈیوی نے موضوع بدلا کالر نے کہا سر کچھ مقامی آدمی اس کی تلاش میں لگا دی ہے ان کی طرف سے کوئی مصفت ریپورٹ اب تک نہیں ملی ڈیوی نے مینڈی کی طرف سوالیاں نظروں سے کورا وہ بھی نفی میں سر لاتے ہوئے بولا میری آدمیوں نے بھی کوئی خوشخبری نہیں سنائی وہ زیادہ دین تک اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا ایسا ایک کے پاس تو چند دینوں میں پتھر بھی بول پڑتے وہ تو صرف کوشت پوسٹ کا انسان ہے ڈیوی کے لہجے میں تشویش کا انصر نمائی تھا جیمز جو فون کی بک ڈیوی کے ہمراہ تھا ہیرانی سے مستفسر ہوا سر آپ تو فون پر فازل خان کو کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس کوئی خاص راز نہیں ہے پھر اتنی تشویش میری سمجھ سے باہر ہے وہ صرف ایسا ہی کو سنانے کے لیے کہا تھا ورنہ فازل خان تنظیم کے کافی رازوں سے واقعی پیس سب سے بڑھ کر وہ ہمارے سیٹ اپ کو جانتا ہے مختلف شہروں میں پائے جانے والی مقامی نمائندوں کو پیش جانتا ہے وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کالر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کیوں نہ سارے سیٹ اپ کو بدلتے مقامی نمائندے بھی ختم کرا دے تاکہ کسی قسم کا خطرہ نہ رہے یہ اتنا آسان ہوتا تمہیں کب کا کر چکا ہوتا اتنی جلدی وفاداریاں نہیں خریدی جا سکتی اب تو سارے اسمائے ہوئے لوگ ہیں نئے بندے جانے کیا گل کھلائیں ہیڈکوارٹر اطلاع دیا وہاں سے بھی پھل پور پازل خان کے خاتمے کا حکم ملائے اس کے ساتھ دوسرے مقامی نمائندوں پر بھی گہری نظر رکھنے کا بتایا گیا ہے اگر پازل خان کی زبان کلمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے سیاین بندوں پر حلہ بولے کہ اس وقت انہیں ختم کرا دیں گے سر پازل خان کے دشمن نمبر وان اسمائل کے بارے میں کیا خیال ہے راہ نے اسے اچھی دربیت دی ہے کیوں نہ اسے پازل خان کو ختم کرنے کا ٹاسک دیا جائیں مقامی آدمیوں اور پازل خان کا دشمن بھی ہے شاید وہ تلاش کر لے جیمز بچوں مالی باتیں نہ کرو ڈیوی نے اسے جھڑکا وہ غریب سی آئی کے قید میں فسے آدمی تھا کیسے رسائی پاسکتا ہے سر کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے جیمز مصر ہوا کبھی کبھی گیا گزرا آدمی بھی ایسا کام کر گزرتا ہے جو اچھے اچھے نہیں کر سکتے اور پھر وہ راہ کا طبیعت یافتا ہے شاید اس کا تکہ لگ جائے زیادہ سے زیادہ نہ کام ہوگا نا تو ہم کونسا اسے مابضے پر ہائر کر رہے ہیں سر جیمز صحیح کہہ رہا ہے روڈز نے جیمز کی حمایت کی ایک لمحہ سوچنے کے بعد ڈیوی نے موبائل نکالا اور ہیڈ کوارٹر بات کرنے لگا رابطہ ہوتے ہی وہ بولا سر کراچی میں راہ کا ایجنڈ میجر روحید ہے اس کا پھون نمبر درکار ہے پھر دوسری طرف کی بات سن کر بولا اوکے سر میں منتظر ہوں کال منکتے کر کے سب کی طرف متوجہ ہو کر بولا اچھا یہ تو ہو جائے گا کوئی اتنا ہم اقتام نہیں ہے کہ اس کے بلبوتے پر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ سکیں کوئی دوسرا مشورہ بھی دو کالر بولا سر اگر مقامی پولیس سے مدد لی جائے میں سمجھا نہیں ڈیوی کے لہجے میں علچہ نمائی تھی کالر نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا سر شاید پولیس تھانیدار سی آئی ہیڈ کوارٹر کے لکیشن سے واقع ہوں اگر ان سے سنگل لی جائے مشکل ہے البتہ یہ ہو سکتے کہ کسی پولیس والے کی سی آئی کے کسی آدمی سے دوستی اور پولیس والے کے ذریعے اس آدمی کو ٹریس کر کے اغوا کر کے اسے پوچھ کچھ کی جائے لیکن کباہت یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کلان شخص کسی آئی کے کسی بندے سے سنام دعا اخبار میں اجتہار دینے سے درے یعنی تجویز مسترد ہے کالر نے مو بنا کر کہا ایسا کرو کہ اپنی واقعیت والے پولیس کے آدمی سے سنگل لو شاید کسی سے مصبت خبر مل جائے لیکن اس پہ بھی انحسان نہیں کیا جا سکتا کوئی امدہ تجویز سوچو یہ الفاظ اس کے موہ میں تھے کہ اچانک اس کے موبائل پر میسیج ریسیب ہونے کی گھینٹی بجی موبائل سکرین پر نظر ڈالتے بھی وہ بولا میجر روحید کا نمبر ریسیب ہوا ہے میرا خیال ہے پہلے اس سے بات کر لیتے جی سر تمام اس کی تائب کرتے ہوئے بولے نمبر ٹائل کر کے ڈیوی نے موبائل کان سے لگایا چند گھینٹیوں کے بعد کال ریسیب کر لی گی یس ایک مطاعت آواز میجر روحید سپارٹ لیجے میں بولا اور میرا نمبر آپ نے کان سے لیا وہی سے جہاں سے آپ کا ایڈریس لیا تھا غالباً آپ بلیک جی میجر صاحب ڈیوی کا تیکلاوی کرتا وہ بولا آپ نے صحیح پیچانا خیر تو ہے دراصل پچھلی ملاقات میں آپ سے ایک درخواست کی تھی یاد ہے مجھے اور میں نے کافی مشکل سے اپنے آدمی کو روکا ہے آپ کا احسان یاد رہے گا اب آپ اپنے ایجنٹ کو کھلی چھوٹ دے دیں بلکہ اسے بتا دیں کہ اگر اس نے دو دن میں فاضل خان کا کام تمام کر لیا تو اسے خاطر خواہ انام بھی دیا جائے گا کیوں؟ اتنا ڈرتے ہو سی آئی سے روحید کے لہجے میں تنس کی آمیزش تھی تمہیں کیسے پتا چلا کہ فاضل خان سی آئی کی قید میں ہے؟ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں قید ہے روحید نے فخریاں لہجے میں کہا اور یہ بھی کہ گھنٹہ دو پیلے فاضل خان کی کوٹی دماکے سے اڑا دی گی؟ کیا؟ ڈیوی بے اختیار اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا سچ کہہ رہاں روحید کو اس کی حیرانی پر اچھمبا ہوا کیا دماکہ آپ نے نہیں کروایا؟ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے بارحال تم فاضل خان کو بتاؤ کہاں قید ہے؟ ڈیوی کے لہجے میں بھی سبری کا انصر نمائی تھا بتانے کا فائدہ روحید نے مائنی خیس لہجے میں پوچھا کیا چاہیے؟ ڈیوی یہ سراغ کھونا نہیں چاہتا تھا کیا دے سکتے ہو؟ روحید نے گین دوبارہ اس کے کوٹ میں پھرنٹی مانگ کر دیکھو ڈیوی بھی کچھی گھولیاں نہیں کھیلا تھا اکٹھے بیٹھ کر بات کرتے ہیں شاید زودہ ہو جائے اوکے ڈیوی نے رضم اندی ظاہر کی تو کب اور کہاں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے ابھی اور جہاں تو میجر روحید نے ہیرانی سے کہا ٹائم دیکھا ہے؟ ہاں پارہ بجنے والے ہیں لیکن یہ کراچی ہے بھائی اوکے سرینہ ہوتل دوسری ورزل کمرہ نمبر 22 ہم تین آدمی ہوں گے ہم بھی تین ہی ہوں گے ڈیوی نے رابطہ منکتے کر کے پوچھا روڈز تم نے فازل خان کے گھر کوئی ٹائم پر مفل تو نہیں کیا تھا؟ نہیں سر پھر وہاں پہ دھماکہ کس نے کیا؟ ڈیوی کے لہجے میں الجھن تھی جیمز بولا سر فازل خان کی تین چار کوٹییں جانے کس کوٹی میں دھماکہ ہوا ہے؟ صحیح کا بارحال یہ بات کا بست ہے پھرحال میجر روحید سے ملنے چلتے میں ہی پہ پتا چل جائے گے کہ فازل خان کی کس کوٹی میں دھماکہ ہوا؟ سب نے چلنا ہے؟ جیمز مصطب صروا ڈیوی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا نئی تمہار کولر میرے ساتھ جاؤ گے منڈی اور روڈز سے ہی رہیں گے روڈز اگر تمہاری ضرورت پڑی تو بلا لوں گا میری کوشش یہ ہوگی کہ آج رات ECI کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا جائے اور ان دونوں کے جی سر کہنے پہ ڈیوی سر ہلاتا ہوا جیمز اور کولر کے ہمرا وہاں سے نکلتا چلا گیا رابطہ منکتے کرتے ہی روحیت نے ساتھ پیٹے رندھیر سے پوچھا کمرہ نمبر غلط تو نہیں بتا دیا نئی سر شنکر اسی کمرے میں مقیم ہے ٹھیک ہے اسے بتا دو کہ تین مہمان آنے والے ہو سکتے ہیں وہ ہم سے پہلے پہنچے ہیں اور اندھیر اس پاتنے سر علاتے ہوئے شنکر کا نمبر ڈائل کرنے لگا کہا ہو تو رابطہ ہوتے ہی وہ مصطف سر ہوا سر میں اب تک فاضر خان کی کوٹی کے سامنے ہو جاں پہ دھماکہ ہوا تھا کرشنہ بھی تیرے ساتھ ہے نا جی سر اسے نہیں چھوڑ کر تم اپنے کمرے میں پہنچو تین قین ملکی مہمان آئیں گے میں اور میجر ساپ بھی پہنچ رہے ہیں ہو سکتا ہے میمان ہم سے پہلے پہنچے وہ مصطف سر ہوا کوئی خاص ادایت سر نہیں بس انہیں ریسیب کرنا باقی باچیت میجر ساپ خود ہی کر لیں گے اور اس کی گھر کے سر سنتے ہی رندھیر نے رابطہ منکتے کر دیا میجر روحید کے پیچھے قدم بڑھاتے میں رندھیر نے پوچھا دیسے یہ دھماکہ کون کر سکتا ہے سر میرا گمان تو اسماعیل شاہ پہ رندھیر نے کا شاید ایسا ہی ہے کمرے سے نکل کر وہ پوٹ میں کھڑی کار میں بیٹھے اور روز پر نکل آئے کار رندھیر رائب کر رہا تھا روحید موبائل نکال کر رابطہ ہوتے ہی اس نے مختصر الفاظ میں موجودہ صورتحال بتا کر مشورہ لیا کہ آیا وہ بلیک لیکوٹ کو کون سا مطالبہ پیش کر سکتا ہے جواب ملا بلیک لیکوٹ اگر ہمارا احسان ہی مال لے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے کیے کہ سر میں بغیر کسی خاص مطالبے کے ان کے مطلبہ آگنی ایڈریس ملنے دے دوں گا اگر ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کر سکتا تو گوٹ لکھ کہتے ہوئے رابطہ منکتے کر دیا گیا آدھے گینٹے بعد وہ سرینہ ہوتل کی پارٹی میں داخل ہو رہے تھے ہوتل میں داخل ہو کر وہ ریسیپشن کی طرف جانے کے وجہ سیڑھیوں کی طرف پڑ گیا ڈیوی پارٹی ان سے پیلے وہاں موجود تھی ان کی رسمی بات چیف مصافی اور ہیلو ہائی تک میں دودھ ری تو میجر صاحب اب بتائیں آپ کو فاضل خان کے ایڈریس کے بدلے کیا درکار ہے ڈیوی بغیر تمہید کے مطلب کی بات پہ آیا آپ کو فاضل خان کا ایڈریس کیوں درکار ہے فضول سوال ہے ڈیوی نے موہ بنایا اوکے آپ کتنا خرچہ کر سکتے ہیں آپ کو کتنا درکار ہے مجھے پیسے نہیں چاہیں گے میجر صاحب آپ گھما پھرا کر باتیں نہ کریں تو بہتر ہوگا مجھے فاضل خان کا ایڈریس درکار ہے اب آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں ڈیوی نے سامنے رکھا جام اٹھایا جو ان سب کے سامنے شنکر نے بھر کے رکھا تھا سی آئی کا ایجنٹ ہے عاطف نام ہے اس کا وہ مجھے زندہ چاہیے ڈیوی نے حیرانی سے پوچھا مجھے کیا پتا وہ کہاں ملے گا روحیت نے کہا فاضل خان کو قید کرنے والا وہی ہے گویا فاضل خان کے ایف کردی ملے گا امید تو ہے میرا مقصد فاضل خان کو ہلاک کرنے سے میری کوشش ہی ہوگی اگر ہم مل کر ان پر حملہ کریں یعنی بلکل را اور بلیک لیکوڈ مل کر کام کریں تو میرا نیچی حال کہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے روحیت اس کا فکرہ مکمل کرتے ہوئے بولا مگر آپ پوچھ رہے دینا کہ کیا چاہیے روحیت نے ایک مرد پا پھر اس کا فکرہ اچھکا اوکے پر کام بڑھ جائے گا نہیں بڑھے گا تو کیا تیہ رہا کہ آپ نے کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے بس ہم اسی آئی کا عاطب نامی آدمی زندہ درکار ہے اور اس سے کچھ ضروری پوچھ کچھ کرنی ہے ٹائم کم ہے میں آج ہی چھاپا ماننے کی تجویز دوں گا جلد بازی سے کام بگڑنے کا اندیشہ ہے کیوں نہیں یہ کل رات تک موخر کر دیں اس اسنا میں ہم کوئی مناسب پلان بھی بنا لیں گے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر کے بریف بھی کر لیں گے اور اوبجیکٹ کی کراؤلی بھی تسلیم کر لیں گے بھی تسلیم سے کر لیں گے دیر ہو جائے گی ڈیوی نے اندیشہ ظاہر کیا آپ جلد بازی بھی کیوں مصر ہے دیر ہونے کی صورت میں سی آئی فازل خان سے بہت سے راز ہو گلوالے گی انہیں کوئی جلدی نہیں ہے دو نین دین تک اسے ٹوچر کرنے پر اکتفا کریں گے اس کے بعد ہی پوچھ کچھ کریں گے ڈیوی نے مو بنا کر کا ضروری نہیں کہ سی آئی اور راہ کا طریقہ ایکسا ہو ساری خوبی ایجنسیوں کا طریقہ گار ایکسا ہوتا ہے کہ پہلے نارمل بات چیز سے دشمن سے سب کچھ اگلوانے کی کوشش کی جاتی ہے جو ایک روٹین کی کاربائی ہوتی ہے بننا سب کو معلوم ہے کہ مجرم اتنی آسانی سے جنب کا اقرار نہیں کیا کرتا اور یہ سب کاربائی دراصل اس کے ٹھکائی کے لیے راہم بار کرنے کی ہوتی ہے دوسرے مرحلے میں اسے دو تین دن تک سختی سے ٹارچر کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ کچھ بتانے پہ راضی بھی ہو جائے تو اس کی بات نہیں سنی جاتی اور جب آخری مرحلے میں دوبارہ پوچھ کچھ کی جاتی ہے تو مجرم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ چھپا سکے میرا خیال ہے آپ کا طریقہ کاربی اس کے قریب قریب ہی ہوگا ہمارے ہاں بہت سے سائنٹیفک طریقے رائج ہیں ڈیوی کے لہجے میں چھپا اصلی تفاخر بازے تھا بارحال یہ غیر متعلق بحث ہے روحید اسے خفا کرنے کی موٹ میں نہیں تھا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلد بازی ہمیں نقصان پہ جا سکتی ہے ڈیوی نے سوال گیا نظروں سے جیمز کی جانی دیکھا وہ کندے اچھکا کر رہ گیا خان جی وہ کالر کی طرف متوجہ ہوا سر ایک دن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا اور پھر فازل خان کی بیٹی بھی تو ہمارے قبضے میں اتنی جلدی نہیں کچھ پکے گا روحید نے پوچھا فازل خان کی بیٹی آپ کے ہاتھ کیسے آئی بلیک لیکویڈ جس کو جس وقت چاہے ہوا کر سکتی ہے ڈیوی فخریہ لہجے میں بولا اور میجر صاف صاف بات کروں میں کل تک انتظار نہیں کر سکتا باقی جیسے تیری مرضی اگر ہمارے ساتھ آنا ہے تو موسٹ ویلکم برنام اکیلے ان کے لئے کافی ہیں میجر روحید جلدی سے بولا ہم چلیں گے ڈیوی نے پوچھا آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں دس بارہ ہوں گے کم لگے تو مقامی آدمیوں کا بندبست کیا جا سکتا ہے نہیں یہ کافی ہیں بلکہ یوں کریں ان میں سے پانچے کا چناؤ کر لو پانچ ہم ہو جائیں گے اور دس بندے کافی ہیں زیادہ بھیڑ مناسب نہیں رہے گی ٹھیک ہے پروگرام تشکیل دے لیتے ہیں وہ شنکر سے مخاطب ہوا نقشہ لے آو جی سر کہہ کر شنکر نے اٹھ کر علماری سے کراچی شہر کا تفصیلی نقشہ نکالا اور میجر روحید کے سامنے پڑی میز پہ بچھا دیا ڈیوی جیمز اور کالر بھی نقشے پہ جھک کے چیپ سے پین نکال کر میجر روحید نے ایک جگہ دائرہ لگا کر گا وہ امارت تقریباً ہی در موجود ہے اس کے سامنے اور پیچھے سے یہ دو بڑی گلیاں گزر رہی ہیں اس نے لائن لگا کر دو گلیوں کو اجا کر کیا امارت کے شمالی جانب دیکھیں دو امارتیں چھوڑ کر سائٹ گلی گزر رہی ہے جو ان دو بڑی گلیوں کو آپس میں ملا رہی ہے اسی طرح جنوبی طرف سے بھی تین امارتیں چھوڑ کر ایک گلی ان دونوں گلیوں کو لنک کر رہی ہے اس امارت کے دائے بائے موجود ساری امارتیں اس کی نسبت چھوٹی ہیں یہاں چوک پر رہائشی فلیٹو کی پانچ منزلہ امارت ہے روحیت نے ان دوسری جگہ چھوٹا سا دائرہ لگا کر کا جس کے چھت پر سے اس امارت پر نظر رکھی جا سکتی ہے اسی طرح پیچھے کی ایک گلی چھوڑ کر ایک انچا پلاز ہے اس کے چھت سے بھی یہ امارت واضح نظر آ سکتی ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ نگرانی والے کے پاس دور بھی موجود ہو اس طرح رات کے ٹائم پر سوپی تھرمل نائٹ جیسے کسی آلے کا ہونا ضروری ہے یہ اموٹے طور پر امارت کا حدود اربعہ ہے اب آپ چھاپے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں ڈیوی نے پوچھا اندر کتنے آپ بھی موجود ہو سکتے ہیں روحیت نے کہا واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا اندازہ یہی ہے کہ پندرہ اور بیس کے درمیان میں ہوں گے امارت کے سیکیورٹی سسٹم کے مطالق کوئی معلومات ڈیوی نے اگلا سوالت کیا ظاہری دور پر دیواریں سادہ نظر آتی ہیں کہ ان پر کانٹے دار تار بھی موجود نہیں البتہ باقی امارتوں کے نسبت اس کی دیواریں کچھ زیادہ بلندے اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں رات کے ٹائم پر آمد و ربط کے کیا صورتحال ہے یہ جگہ فاظر خان کی گریبتاری کے بعد ہماری نظروں میں آئی ہے یعنی آج دن کو اس لئے ان کی آمد و ربط کے بارے میں کوئی حق نہیں بات نہیں کی جا سکتی اور نہ کافی معلومات کی وجہ سے ہی میں اس وقت چھاپا مارنے کے حق میں نہیں تھا دیکھیں میجر صاحب وہ ہمارے حملے سے لائے ہونا اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے دوسرا ان کا سیکیورٹی سسٹم اتنا عالی درجے کا نہیں ہو سکتا کہ بلیک لیگوٹ کا حملہ چھیل سکے اور پھر ہمارے ساتھ روہ کا مایا ناز ایجنٹ میجر روحید بھی تو موجود ہوگا رہی سے ایک اثر اس سے پوری ہو جائے گی تو پھر کیا تیہ رہا ہمارت کو اڑانے کا تھا لیکن اب تمہارے آتیب صاحب کو بچانے کے لیے بے ہوش کرنے والی زود اثر گیس کی شیلنگ کرنی پڑے گی گو اس میں تھوڑا سا رسک ہے مگر اس کے علاوہ اتنے مختصر وقت میں کچھ کیا بھی تو نہیں جا سکتا کیسا رسک اس کا انحصار ہمارت کے تیہ خانوں کے ایکساوسٹنگ سسٹم پر ہے سمجھا روحید نے اس بات میں سر علاقہ کا کوئی بات نہیں تیہ خانوں والوں سے ویسے نمٹ لیں گے ڈیوی بولا تو پھر چلیں روحید نے پوچھا دو بجرے کاروائی کا آغاز کتنے بجے ہوگا چار بجے مناسب رہ گا تین ہم میں باقی دو آدمیوں کو میں کال کر کے بلا لیتا ہوں آپ بھی اپنے آدمیوں کو یہی بلا لیں پھر اکٹھے نکلتے چلیں گے ڈیوی نے اپنا ایڈریس بتاتے ہوئے کہا نہیں تم اپنے آدمیوں کو میرے ٹکانے پہ لے اور وہاں سے ضروری ہتھیار بھی لے لیں گے اور تمام آدمیوں کا اپنا اپنا کام بھی سمجھا دیں گے ٹھیک ہے ہم آج پون کھینٹے تک آپ کے پاس پہنچ جا پہیں ہیں روحید نے کہا اور ڈیوی اپنے ساتھیوں کے امراجانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے ہم ڈیوی ساتھیوں کو سوچا بھی لیں گے ٹھیک ہے ہم اپنے آدمیوں کو وقی اپنے دنیا موسیقی